اس میں کوئی دور رائے نہیں کہ بولیوڈ دیش کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے یا تھی آج سمیں یہ آگیا ہے دوستوں کی بولیوڈ کو کوئی بھی گھاس تک نہیں ڈال رہا اس میں کسی کا کوئی دوش بھی نہیں ہے کسی کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ سب خود بولیوڈ کے اپنے کرموں کا فل ہے بولیوڈ میں آج اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں ککلا کر عیاش ہیں اور نشیری ہیں تو ہمیں بولیوڈ کے پرانے اتحاس کو کھنگالنا چاہیے بولیوڈ ایک ایسا ویبس آئے ہے جو انیس سو ستر سے پہلے پہلے بہت زیادہ گھٹیا اور نیچ مانا جاتا تھا عزت دار پریوار کے بچوں کے باپ تو چھوڑیے جو دوائف اور وحشاؤں کے خاندان ہوتے تھے وہ بھی اپنے بچوں کو فلموں میں کام نہیں کرانا چاہتے تھے اور اگر کوئی فلموں میں کریئر بنانا چاہتا تھا چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا جو پریوار ہوتا تھا اس سے اپنا رشتہ توڑ دیتا تھا یا ایسے لوگ فلموں میں آتے تھے جو وحشاؤں سے بھی گئے گزرے ہوتے تھے اس چھوٹے سے پریچے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بولیوڈ کی نیو عزت دار لوگوں نے رکھی تھی یا نیچ اور گرے ہوئے لوگوں نے اب آپ خود اس بات سے سوچیں کہ جس ویبس آئے کی شروعات نیچ لوگوں نے کی تھی وہاں کام کرنے والے نیتک روپ سے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں ایاشی اس پیشے کا پہلا اصول ہے اور اگر ایاشی نہیں کریں گے تو یہ اس دھندے کی پرتی عدورہ پن ہوگا یہی کارن ہے کہ یہاں کام کرنے والے کلاکاروں کا ضمیر پوری طرح مر چکا ہوتا ہے ایاش لوگوں کی اس دنیا میں کچھ ایکسپشنز بھی ہیں جو اپنے آپ کو ان کے رنگ میں نہیں رنگ پائے جیسے ارپان خان اور سوشان سنگھ راجپور لیکن یہ کچھ ایک کلاکار ہیں جو اپواد ہیں باقی زیادہ تر یہاں کے جو کلاکار ہیں وہ ایاشی ہوتے ہیں انیس سو ستر کے بعد بولیوڈ کو اپگریٹ کرنا شروع کیا گیا جس میں سب سے پہلا کام تھا اس کی ایمیج کو صدھارنے کا اور بولیوڈ اس کام میں کافی سفل بھی ہوا کیونکہ آج کوئی بھی انسان بولیوڈ کو گرا ہوا نہیں مانتا اس کا قارن یہ ہے کہ یہ اپنی ایمیج کو پوری طرح سے موڈیفائے کر چکا ہے لیکن اس میں کام آج بھی وہی کوٹھے والے ہوتے ہیں بہشاہوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں نشہ کھوری لڑکی بازی لڑکے بازی اور پیسے کمانے کی بھوگ پیسہ کمانا اس کی سب سے بڑی پراتمکتہ ہوتی ہے بولیوڈ میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہی کو ایک سمان مانتے ہیں جبکہ یہ سچ نہیں ہے بولیوڈ سب سے زیادہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ میلاؤں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا یہ لوگ فیمنزم کی بات سب سے زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ سب ماتر دکھاوا ہوتا ہے بولیوڈ کتنا بھی بڑا فیمنسٹ بن لے لیکن یہ انڈسٹری عورتوں کو ماتر بھوگ کی وستو مانتے ہیں لڑکیاں صرف ایاشیہ اور سیکس کا سادن ہیں یہی ان کی سوچ ہے بولیوڈ میں کہا جاتا ہے کہ رول کے حساب سے ایکٹریس کو فلموں میں کام دیا جاتا ہے یہ بھی صرف دکھاوا ہے یہاں رول اسی ایکٹریس کو دیا جاتا ہے جو جتنا زیادہ کمپرومائز کرتی ہیں اور اس کا سب سے تازہ ادھاران ہے گنگو بھائی کاٹھیا واری گنگو بھائی جب لکھی جا رہی تھی تو کوئی بھی ایکٹریس فائنل نہیں تھی یعنی کسی کو بھی کاسٹ کیا جا سکتا تھا فلم لکھنے کے بعد پیانکا چوپڑا کو فلم کے لیے فائنل کیا گیا اس سے بات ہونے لگی لیکن تب ہی دیپکا بھی اس فلم کو لینے والوں کی لائن میں لگ گئی دیپکا ویسی بھی سنجل لیلہ بھنسالی کے ساتھ 2013 میں فلم گولیوں کی راس لیلہ میں کام کر چکی تھی تو وہ سنجل لیلہ بھنسالی کو خوش کرنا اچھے سے جانتی تھی کیونکہ گولیوں کی راس لیلہ بھی دیپکا کو مفت میں نہیں ملی تھی اس فلم کے لیے بھی دیپکا نے بھنسالی کے ساتھ کئی راتیں نہ صرف جاگ جاگ کر کاٹنی بلکہ رات رات پر محنت بھی کی تھی خیر دیپکا کے آتے ہی پریانکا کا پتہ ساف ہو گیا اور دیپکا سے ہی فلم کی بات ہونے لگی لیکن تبھی آلیا بھٹ کی نظر پڑی بھنسالی کی اس فلم پر اس سے پہلے آلیا بھٹ اور بھنسالی سلمان خان کے ساتھ فلم انشاءاللہ میں کام کرنے والے تھے لیکن وہ فلم کسی وجہ سے بن نہیں پائی تو آلیا نے خودی بھنسالی سے سمپر کیا اور گنگو بھائی کاٹھیا وڑی جیسی بڑی فلم جھٹک لی بھنسالی کو لگا تھا کہ گنگو بھائی کا رول پریانکا چوپڑا کر سکتی ہے تو اس نے پی سی سے بات کی لیکن یہ رول دیپکا سے ہوتے ہوئے آلیا بھٹ کو دیا گیا تو فری میں تو یہ رول اس کو دیا نہیں گیا ہوگا اس کے لیے آلیا بھٹ نے بھی کچھ نہ کچھ قیمت تو چکائی ہوگی کیونکہ بھنسالی بھی پریانکا چوپڑا اور دیپکا پادکور کو چھوڑ کر اگر آلیا بھٹ کے پاس آیا تھا تو کچھ نہ کچھ ریزن ضرور ہوگا یہ صرف اس ایک فلم کا قصہ نہیں ہے فلمیں لیڈ رول سے لے کر کریکٹر رول تک ہر فلم میں ہر جگہ لڑکیوں اور عارتوں کو جم کر یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی انہیں کام دیا جاتا ہے فلموں میں کام کرنے والی نئی لڑکیاں بھی آج سمجھتی ہیں کہ فلم کیسے چھینی جاتی ہے اور کیسے جھٹکی جاتی ہے یہی کاران ہے کہ یہاں کرینا کپور جیسی تھرڈ کلاس آنٹی کو بھی آج کی ڈیٹ میں بھی بڑے بجٹ کی فلمیں آسانی سے مل جاتی ہیں بولیوڈ باہر سے بھلے ہی ایک چمکدار دنیا دکھتا ہے دوستوں لیکن اندر سے یہ کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہے اس بولیوڈ یہ دنیا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں دوستوں بولیوڈ کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے کلاکر سب سے زیادہ عورتوں کے حق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں یہاں عورتوں کو برابر سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ذرا بھی بھیدباؤ نہیں کیا جاتا لیکن یہ صرف بولیوڈ پی آر کے دورہ فیل آیا ہوا ایک جھوٹ ہے دوستوں اصل میں بولیوڈ مہلاؤں کو ماتر بھوک کی وسطو سمجھتا ہے یہاں پر کام کرنے والے زیادہ تر کلاکار اپنے ساتھ میں کام کرنے والی سہ کلاکار کا ہی نہیں بلکہ اپنی وائفز کا بھی شوشن کرتے ہیں جسے کچھ مہلاؤں سہ جاتی ہیں تو کچھ مہلاؤں اپنے پتی سے طلاق لے لیتی ہیں اور جو مہلاؤں اپنے پتی کے ساتھ میں جیون گزارتی ہیں وہ بھی بولیوڈ کے ایکٹرز کی طرح گھر سے باہاری اپنی اچھوں کو پورا کرتی ہیں بولیوڈ میں سب سے زیادہ طلاق ہوتے ہیں ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ دو دو تین تین شادیاں ہو جاتی ہیں طلاق ہو جاتے ہیں پھر بھی نیکسٹ کی طیاری چلتی رہتی ہے اور اس کا کارن یہی ہے کہ یہاں کے جو کلاکار ہیں وہ اوپر سے بھلے یہ دکھائیں کہ یہ اپنی وائپز کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بیٹر ہاف سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ اپنی وائپز کو ایک کٹ پٹلی کی طرح یوز کرتے ہیں آمیر خان بولیوڈ میں ایک بڑا نام ہے وہ ہر کام کو ایک دم پرفیکٹ طریقے سے کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے کہ آمیر خان کے دو دو تلاق ہو چکے ہیں اور اگر سیکریٹ وائپ کی بات کی جائے تو ان کے تین تلاق ہو چکے ہیں آمیر خان نے ابھی حالی میں ایک بیان دیا ہے جو ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ہے آمیر خان سے جب پوچھا گیا کہ ان کے دو دو تلاق ہو گیا وہ بھی شادی میں پندرہ پندرہ سال گزارنے کے بعد اس کا سب سے بڑا قارن کیا مانتے ہیں آپ اتنے لمبے سمیں تک شادی میں رہنے کے بعد بھی شادی توڑی گئی تو اس کا کیا قارن تھا آمیر نے بتایا کہ وہ ان شادیوں کے ٹوٹنے کی وجہ خود کے بیوار کو مانتے ہیں آمیر خان نے کہا کہ ان کا نیچر کافی زیادہ ڈومینیٹنگ ہے اور وہ اپنی گھر میں ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے تھے آمیر خان نے مانا کہ انہوں نے اپنی پتنیوں کو ٹیکن فور گرانٹیڈ لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی شادیاں ٹوٹیں آمیر نے کہا کہ وہ گھر کا کوئی فیصلہ لیتے سمیں اپنی پتنی سے کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے کبھی بھی ان سے شیئر نہیں کرتے تھے وہ گھر کے ہر فیصلے اکیلے لیا کرتے تھے جس سے ان کی پتنی کافی زیادہ ہرٹ ہوتی تھی لڑائی بھی ہوتی تھی اور اسی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی اپنی پتنیوں کے ساتھ میں جو رشتہ تھا وہ کمزور ہوتا چلا گیا دوستو ہمارا سماج پرش پردان سماج مانا جاتا ہے یہاں عورت کو پرش سے کم تر آکا جاتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے میں جو جانتا ہوں وہی سب کچھ ہے میں جو کرتا ہوں وہی سچ ہے میری ہی سنی جائے اور میری ہی مانی جائے یہاں تک کہ ہمارے دیش میں آدمی اپنے ہی نہیں بلکہ اپنی وائف کے فیصلے بھی خود ہی کرتا ہے اور اس کے پیچھے ترک دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی وائف کا برا تھوڑی سوچ